ویلکم ٹو ڈسکوور سمارٹ مانی آج کے ویڈیو میں ہم ٹریڈنگ ویو کے ایسے ٹاپ سیون انڈکیٹرز دسکس کریں گے جن کو جان کر آپ دو ہزار چوبیس سال میں بہت اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کی دنیا میں ایک مس چانس ایک بہت بڑے پروفٹ کو مس کر سکتا ہے اور سچ پوچھ یہ تو کوئی بھی ٹریڈر کوئی چانس مس نہیں کرنا چاہتا جبکہ دوسرے ٹریڈرز بہت بڑا پروفٹ کمہ رہے ہوں اس لئے ان ساتھ انڈکیٹرز کو جاننا صرف جروری ہی نہیں آپ کی ٹریڈنگ جرنی میں سکسس کے لئے بہت زیادہ کروشل بھی ہے ان ساتھ انڈکیٹرز کو الگ الگ فیکٹرز جیسے ایکوریسی، ریلائیبلیٹی، ایز آف یوز اور ان کی ٹریٹ کے ٹریریکشن کو پہچاننے کی چھمتہ کے آدار پر پرکھا گیا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں ان ساتھ انڈکیٹرز کے بارے میں جاننے کے لئے نمبر ساتھ پر ہے انڈکیٹر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس اپنے ٹریڈنگ ویو اکاؤنٹ پر لاؤگن کرنے کے بعد آپ نے ٹاپ پر انڈکیٹرز اپشن پر کلک کرنا ہے اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو سرچ کرنا ہے اس اپشن کو یہاں سلیکٹ کرنا ہے یہ ٹریڈنگ ٹول آپ کی ٹریڈنگ جرنی میں ایک میل کا پتھر ثابت ہو سکتا ہے دوسرے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ٹول کے کمپیریزن میں ٹریڈنگ ویو کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس انڈکیٹر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ڈیفرین ٹرائم فریم کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈنگ ویو کے اس انڈکیٹر میں آپ ایک ساتھ تین ٹائم فریم کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پرفیکٹ وی میں انٹری اور ایکزٹ پلان کرنے میں مدد کرتا ہے سکرین کے ایک ہی فریم میں ملٹی دیمنشنل ویو آپ کی ٹریڈنگ اسٹریڈیجی کو پرفیکٹلی پلان کرنے میں مدد کرتا ہے انڈیکیٹر کے انپورٹ میں آپ اس طرح سے تین ڈیفرنٹ ٹائم فریم چارٹ پر ڈسپلے کرنے کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی نئی یہ ٹول آپ کو ری ٹیسٹنگ پر سگنل بھی پروائیٹ کرتا ہے ایک بولیش ری ٹیسٹ میں پرائز سپورٹ کو ری ٹیسٹ کرتا ہے پریویس لو کے نیچے کلوزنگ نہیں دیتا جبکہ ایک بیرش ری ٹیسٹ میں پرائز ریزسٹنس لیول کو ری ٹیسٹ کرتا ہے اور پریویس ہائی کے اوپر کلوزنگ نہیں دیتا کی بریک آؤٹ میں پرائز پچلا ہائی یا لو بریک کرتا ہے یہ انڈیکیڈر ان سبھی موقعوں پر سگنل جنریٹ کرتا ہے اور آپ کے لیے اپوچنیٹی بناتا ہے سپورٹ اور ریزسٹنس کے بعد ٹریڈنگ ویو میں جو ہمارا اگلا ہتھیار ہے وہ ہے آرڈر بلوکس ویت ریال ٹائم فیبز اس ٹول کو آرڈر بلوک اور فیب بنا کے ریٹریسمنٹ کے کنسپٹ کو ملا کر بنایا گیا ہے جو ٹریڈرز کے لیے کسی پاور ہاؤس سے کم نہیں ہے یہ ٹول اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس ٹول کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے پہلے ہمیں آرڈر بلوک کو سمجھنا ہوگا ایک آرڈر بلوک چارٹ پر ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جہاں ہائی نمبر آف آرڈر پلیس کیے جاتے ہیں آرڈر بلوک کے ساتھ فیب ریٹریسمنٹ لیول کو یوز کر کے ایک رینج ڈیفائن کی جا سکتی ہے فیب اناکی کے حساب سے ایک سرٹن ہائٹ پر پہنچنے کے بعد پرائس کچھ لیولز تک ریٹریس ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ہی ڈیریکشن میں اپنی موف کنٹینیو کرتا ہے ایک بار آرڈر بلوک ڈیٹیکٹ ہو جانے کے بعد یہ انڈیگیٹر خود سے فیب ریٹریسمنٹ لیولز ڈراؤ کر دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک لیولز ریال ٹائم میں ڈراؤ کرتے جاتا ہے ریٹریسمنٹ کے لیے آپ گولڈن ریشیو جو کی 0.618 ہوتا ہے اس کا ویٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اپنے چارٹ کو سمجھنے میں اور زیادہ ہیلپ ملے گی چلیے اس کو ایکزامپل سے سمجھتے ہیں آپ کو ایک لانگ ٹریڈ میں انٹر کرنے کے لیے ایک بولش بلوک آرڈرز کو ایڈنٹیفیکیشن تک ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ بلوک آرڈرز پر بڑے ٹریڈرز یا انویسٹرز کے آرڈرز لگے ہوتے ہیں ایک سرٹن پوائنٹ پر جانے کے بعد پرائیس ریٹریس ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آرڈر بلوک بنتا ہے اب یا تو پرائیس واپس آرڈر بلوک تک آئے گا یا ریٹریسمنٹ لیول سے پلٹ جائے گا اس کیس میں 0.618 کے لیول سے پرائیس پلٹا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے زوردار پروفٹ دیا چلیے اب اگلے انڈیکیٹر کے طرف بڑھتے ہیں اگلا انڈیکیٹر ہے آٹو چارٹ پیٹن یہ انڈیکیٹر چارٹ پر جو بھی پیٹن بنتا ہے اسے آٹومیٹیکلی ڈراؤ کرتا چلا جاتا ہے مینوالی چارٹ پیٹن کو سمجھنا ایک ڈیفکلٹ اور ٹائم کنزیومنگ پروسس ہوتی ہے اور اس میں گلتی ہونے کی بھی سمباؤنائیں ہوتی ہے یہ ٹول ہر لیول کے ٹریڈرز کے لیے بہت ہی پروفٹیبل ایسٹ ہے ایک بار آپ نے یہ انڈیکیٹر ایڈ کر لیا تو پھر دوسرے انڈیکیٹر جیسے موونگ ایوریج یا وولیوم کا یوز کر کے آپ بڑی آسانی سے اس میں بڑے پروفٹ گین کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ٹول آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو بھی آسان بناتا ہے دو ہزار چوبیس میں آٹو ٹریڈنگ انڈیکیٹر ٹریڈر کو ان کی ٹریڈنگ سٹیٹیجی کو سوارنے میں ایک طروب کا اکتہ ثابت ہو رہا ہے اگلا شاندار ٹریڈنگ انڈیکیٹر ہے ٹریڈرز ٹرینڈ ڈیش بوٹ ٹریڈنگ ویو میں ایویلیبل ٹریڈرز ٹرینڈ ڈیش بوٹ ایک ورسٹائل ٹریڈنگ انڈیکیٹر ہے اس انڈیکیٹر کو سلیکٹ کر کے ٹریڈرز الگ الگ ٹائم فریم میں مارکٹ کی کیا ٹرینڈ چل رہی ہے وہ دیکھ سکتا ہے سچ پوچھو تو یہ ایک بہت زبردست انڈیکیٹر ہے جو ٹریڈرز کو مارکٹ میں اپنی پکڑ مجبود بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے ٹریڈرز ٹرینڈ ڈیش بوٹ کی مدد سے ٹریڈرز الگ الگ ٹائم فریم سلیکٹ کر سکتا ہے جن کا ٹرینڈ سکرین پر گرین اینڈ ریٹ سیمبول سے مارکٹ ٹرینڈ کو دکھاتا ہے اس طرح سے ٹائم فریم سلیکٹ کرنے سے یہ ٹول مارکٹ ٹرینڈ دکھاتا ہے جس سے ٹریڈر کے لیے ڈیشیزن میکنگ آسانی ہو جاتی ہے اور ایکزامپل آپ اس ٹریڈرز ٹرینڈ ڈیش بوٹ سے اوورال ٹرینڈ پتا کرنے کے بعد دوسرے انیلیسیس ٹول جیسے آر ایسا یہ میک ڈی اور یہاں تک کی جو انڈیکیٹر اس ویڈیو میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی کنفرمیشن کے لیے یوز کر کے انٹری اور ایکزٹ پلان کر سکتے ہیں یہ انڈیکیٹر آپ کی مارکٹ انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے میں بہت ہیلپول ثابت ہوگا ہماری رینکنگ میں اگلا انڈیکیٹر ہے آرڈر بلوکس فلکس چارٹس ٹریڈنگ ویو کا یہ آرڈر بلوک انڈیکیٹر ٹریڈرز کے آرڈر بلوک کو سمجھنے کے نظریے کو بدل دے گا دوسرے آرڈر بلوک انڈیکیٹرز کے کمپیریزن میں ٹریڈنگ ویو کا یہ آرڈر بلوک انڈیکیٹر بلوک میں ایک والیومیٹرک ٹول بھی دکھاتا ہے جس سے ٹریڈر کو پتا چل جاتا ہے کہ کس آرڈر بلوک میں جیادہ والیوم ہے آرڈر بلوک پر والیوم کی انفرمیشن ہونے سے ٹریڈر ایک یونیک سٹریڈی بنا سکتا ہے اس کے تھرو ایسے آرڈر بلوک کو ایڈنٹیفائی کرنے میں مدد ملتی ہے جو کی سپورٹ اور کی ریزیسٹنس ایریا ہوتے ہیں اور جن آرڈر بلوک کا والیوم زیادہ ہو اور دوسرے انیلیٹیکل انڈیکیٹرز سپورٹنگ ہو تو وہاں سے ٹریڈ لینا بہت ہی آسان اور پروفیٹیبل بن جاتا ہے اگلا زبردست انڈیکیٹر ہے آرڈر بلوک آرڈر بلوک کا فل فارم ہے اوپننگ رینج بریک آؤٹ یہ ایک انویٹیو انڈیکیٹر ہے جو ٹریڈرز کی ٹریڈنگ سٹریڈی کو انہانس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ انڈیکیٹر کرنٹ سیشن میں مارکٹ ٹرین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ بائی اور سیل سگنل سٹاپ لاؤز کے ساتھ جنریٹ کرتا ہے اور بھی ایلگو ایک بہترین اگزامپل ہے کہ کس طرح ایلگو ٹریڈنگ فیوچر میں ٹریڈنگ کو کتنا آسان بنا رہی ہے ایلگو ٹریڈنگ انڈیکیٹرز 15 منٹس چارٹ پر بہترین کام کرتا ہے ٹوٹل پروفیٹ جو ٹریڈرز کو اس ٹول سے ہوتا ہے وہ بھی ڈیش بورٹ پر ڈسپلے ہوتا ہے لاسٹ بٹ نوٹ دہ لیسٹ ہماری رینکنگ میں نمبر ون انڈیکیٹر ہے ٹریڈ آئی کیو ٹولکٹ یہ ایک آل ان ون انڈیکیٹر ہے نہ صرف اس کی فنکشنلیٹی کے حساب سے بلکہ موڈرن ٹریڈنگ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حساب سے بھی یہ انڈیکیٹر بہت ہی شاندار کام کرتا ہے یہ انڈیکیٹر دوسرے انڈیکیٹرز سے الگ ہے کیونکہ یہ ٹریڈرز کو ایک ہی سکرین پر ہر طرح کی انیلیسز پروائیڈ کرتا ہے دوسرے انڈیکیٹرز جہاں ایک سپیسیفک ایریا پر فروکس کرتے ہیں وہیں ٹریڈ آئی کیو ٹولکٹ ٹریڈرز کو ایک ملٹی فنکشنل اپروچ پروائیڈ کرتا ہے اس میں پرائیز ایکشن، ٹریڈ ایڈنیفکیشن، ٹریڈنگ سگنلز اور وولیومیٹرک انیلیسز سب ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں اس میں دوسرے فیچرز جیسے ڈیمانڈ اور سپلائی انیلیسز، ٹریڈ انٹریز ویڈ سٹاپ لوس اور ٹارگیٹ اور ٹریڈ لائنز ویڈ بریک آؤٹ شامل ہے ساتھ میں اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی جیسے گھوست بلوک آرڈر بھی ایڈڈڈ ہے جس سے فیوچر سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کا پتہ چلتا ہے باوجود اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ہر اسکلز کے ٹریڈر کے لیے یہ یوز کرنا بہت ہی آسان ہے تو دوستو یہ تھے ٹریڈنگ ویو کے وہ ساتھ انڈیگیٹر جن کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو بنا سکتے ہیں مالا مال امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے میں آپ کا دوست جعوید خان ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں